کراچی میں آج کی تاریخ میں ایک ہی دن میں آگ لگنے کا دوسرا بڑا واقعہ آگ لگ رہی ہے یا جان بوچ کر لگائی جا رہی ہے شہریوں کا اظہار تشویش کورنگی کی فیکٹری کے بعد اسٹل مل میں بھی بوائلر پھٹ گیا حق پاکستان نیوز میں خوش آمدید کراچی کے علاقے پورٹ کاسم کے قریب نیجی اسٹل مل میں آگ لگنے سے دو مزدور جاں بہاک ہو گئے ذرائع کے مطابق پورٹ کاسم کے قریب نیجی اسٹل مل میں بوائلر پھٹنے سے دھماگے کے بعد آگ بھڑک اٹھی جس کی زد میں آ کر دو مزدور جاں بہاک ہو گئے جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا ہے کیم سی فائر برگیڈ حکام نے پورٹ کاسم اتھارٹی اور سندھ ریسکیو کے فائر ٹینڈر کی مدد سے آگ پر کابو پا لیا جاں بہاک ہونے والے مزدوروں کی لاشوں اور زخمی کو جناہ ہسپٹل منتقل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ پورٹ کاسم کے قریب نیجی اسٹل مل میں آگ لگ گئی جس کے باعث دو افراد جا بہاک اور ایک زخمی ہو گیا ایس ایس پی ملیر کا کہنا ہے کہ نیجی اسٹل مل میں لگی آگ کو پھیلنے سے روک دیا گیا ہے شہریوں نے کراچی میں آگ لگنے کے واقعات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ لگتا ہے کہ آگ لگائی جا رہی ہے حکام ان واقعات کی تحقیقات کریں مزید افڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز